السلام علیکم گوڈ مارننگ سیسٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائک امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور آج بھی ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس جو کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کا پینک کافی پھیلا ہوا ہے اور پنجاب پولیس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے پنجاب پولیس کی کیا اقدامات ہیں اور پنجاب پولیس کا عوام کے ساتھ کیا تعاون ہیں یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کوپریٹ بھی کر رہی ہے اور پنجاب پولیس کے ساتھ آپ نے بھی تعاون کرنا یہ بہت ضروری ہے اور فائک عوام بھی اب جو ہے وہ تھوڑی ایڈیوکیٹ ہو گئی ہے سوالے سے اور بڑا کوپریٹ کرتی ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ کوپریٹ نہیں کرتے جو کہ بات نہیں مانتے تو پھر جو ہے وہ منوانی پڑتی ہے ان سے بھی بات اور پنجاب پولیس ان سے بھی بات منوانی ہے اور پھر بھی وہ باہر نکل رہے ہیں تو ان پر دفعہ سیکشن ون فورٹی فور ہے ون تھرٹی فور ہے اور اس کے علاوہ بھی جو بھی قانونی کاروائی ہے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بار تو ہم نوٹس دیتے ہیں اور اگلی بار ہم ایف ای ایڈرش کر لیتے ہیں تو قائنلی آپ جناب وغیر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی پریشانے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ بلا وجہ آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا پنجاب پولیس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں بات کریں گے ایس پی ڈولفن آئیشہ بٹ کی جنہوں نے حال ہی میں لوگوں کے گھروں میں جا کر راشن بھی تقسیم کیا اور ساتھ میں ڈولفن کے اہلکاروں نے ہاتھ میں گھٹار پکڑ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گانے گائے کرونا وارس کے حوالے سے جس سے لوگ کافی خوش نظر آئے دیکھیں یہ میں ایک حال میں سب سے زیادہ پینک جو آپ سپریس جو ہے ڈپریشن جو ہے پینک بڑا کریٹ ہوئے کورنٹائن میں ہیں سارے اکیلے ہیں گھروں میں بند ہیں تو یہ بڑا ایک پولیس کا اچھا اقدام تھا فائی کہ وہ گھروں گھروں میں گلی گلی میں گئے ہیں اور گھروں میں جا کے انہوں نے میں دیکھ رہی تھی بلکہ کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں اور یہ شو کیا کہ پولیس آپ سب کی دوست ہے دوست ہے آپ سب کی لیے مجود ہے آپ سب کی حفاظت کے لیے آپ سب کی خدمت کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جس طرح وہ گانے گا رہے تھے اور گیٹار بھی جا رہے تھے اور مجھے تو دیکھیں بہت زیادہ اس میں اچھا لگ رہا تھا کہ کچھ ہوتی ہے کیونکہ اس کرونا وائلس کی وجہ سے سٹریس جو سب سے زیادہ بڑھ چکے ہیں ہم گھروں میں موجود ہیں ہمیں ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے ہم کھانے پینے میں ہمیں کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا سونے کا نہیں پتا اٹھنے کا نہیں پتا ہمیں اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری ڈسٹرب ہو چکی ہیں تو پنجاب پولیس کا بہت اچھا ایک دام تھا اچھا نیمشہ کرونا وائلس انسانوں میں پایا جا رہا تھا اور کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ جانوروں میں بھی اس کی تشخیص ہوئی ہے لیکن اب حال ہی میں نیو جورک کے سٹی میں زو ہے اس میں ایک ٹائگر کو کرونا وائلس ہو چکا ہے جو کہ نہایتی ایک پوزیٹیو کیس آگیا اس کی بلکل تشخیص ہو چکی ہے اور اب اس کی اوپر جو ادارے ہیں ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن اور اس کے علاوہ جو بھی اقوامی متحدہ کی ادارے ہیں وہ اس کی اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیسے اس جانور تک یہ کرونا وائلس منتقل ہوا ہے اور اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ ایک جانور کو کرونا وائلس ہے تو اس سے جو دوسرے جانور ہے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور اس جانور سے انسان بھی متاثر ہو سکتے ہیں بڑی حیران کن بات ہے اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ تھوڑا سا خطرے کی بات ہے جو لوگ گھر میں پیٹس رکھتے ہیں اور جانوروں کو پالتے ہیں ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو اب آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ آپ نے ان جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے جن کو آپ گھر میں آپ رکھتے ہیں انہیں باہر نہ جانے دیں دوسرے جانور سے ملنے نہ دیں مطلب آپ دیکھیں پہلے تو انسان تھی اب جانور بھی اس کے زد میں آگئے ہیں اور کہا یہ بھی گیا ہے کہ وہ جو جانور میں جو ٹائگر میں کرونا وائرس ہے وہ انسان سے منتقل ہوا ہے وہاں پر جو لوگ اس کو کھانا ڈالتے تھے اس سے اس میں منتقل ہوا ہے تو اب ایک انسان سے اگر جانور میں یہ چیز منتقل ہو سکتی ہے تو پھر اس جانور سے انسان میں بھی وہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے تو اب ہمیں خیال رکھنا اپنے بھی اور اپنے جانوروں کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اپنی فائملیز کو بھی اس سے تھوڑا دور رکھنا جی تو جہاں پہ کرونا کی وجہ سے جو ہے سکول بھی بند ہیں یونیورسٹریز بھی بند ہیں اور کوئی میڈیم نہیں ہے اور بچے میرے خیال میں بچے تو فائے کسی سے بڑا انجوائی کر رہے ہیں بہت خوشی میں سوس کر رہے ہیں اور گھر میں پڑھتے بھی نہیں ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں میرے خیال میں وہ جو میں نے بچپن میں دعائیں مانگی تھی نا کہ اللہ کر سکول کو آگ لگ جائے سکول بند ہو جائے وہ والی دعائیں آپ بچوں کی قبول ہو گئیں لیکن بچے معصوم ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ وہ بہت خطرناک ہے بہت زیادہ خطرناک ہے لیکن وہ بچے جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہے اور وہ انجوائیمنٹ کریں پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا یہ چھوٹیاں نہیں ہیں وہ والی گرمی ہم کیوں پڑھیں ہمارے پاس لیبس نہیں ہے لیکن اس کا بھی علاج جھونڈ لیا ہے اس کا بھی علاج جھونڈ لیا ہے بلکل کچھ سکول نے انیشیٹیو لیا ہے ای لرننگ کا اور ای لرننگ کا انیشیٹیو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں بلکل بھی نیا نہیں ہے ویچوال یونیورسٹی جو ہے وہ آن لائن کورسز کروا رہی تھی اور یہ کافی عرصے سے کروا رہی ہے آپ دیکھتے ہیں بلکہ بہت سے سٹوڈنٹس بھی ہیں جو اب بھی جو ہے وہاں پہ تلیم آسل کرتے ہیں اور آن لائن ہی ان کے کلاسیز ہوتی ہیں ٹیچر آتے ہیں ان کے قویز ہوتے ہیں ان کے پیپرز ہوتے ہیں تو یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور اگر یہ لانگ ٹم بھی چلتا ہے اللہ نہ کرے یہ چلے لیکن اگر کتنا افیکٹیو ہو سکتا ہے یہ لرننگ مطلب افیکٹیو تو بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں نا آپ کے پاس ٹیچر نہیں ہے آپ کو ایک ڈر ہے کہ گروپنگ ایک جگہ کٹھا نہیں ہونا آپ کو کوئی بیماری نہ پھیل جائے یا یہ کرونا ختم بھی ہو جائے تو اللہ نہ کرے کوئی اور ایسی بابا آ جاتی ہے ان دنوں میں یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے کہ آپ فائک اپنے صرف لیپ ٹاپ کے آگے یا کسی بھی گیجٹ کے آگے موبائل ہے یا کوئی اور چیز کے آگے آپ بیٹھتے ہیں بسکلی ای لرننگ کسے کہتے ہیں لیکٹروننگ لرننگ کو کوئی بھی آپ کے پاس لیکٹروننگ دیوائس ہے اس سے جو ہے آپ کی ٹیچر آتے ہیں سامنے اور ساری کلاس جو ہے سکائپ کے تھروں یا کسی بھی سوفٹر کے تھروں جو ہے وہ گروپ کال کرتی ہے اور سب اپنے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں اور وہ آن لائن کلاس اور یہ بڑی ایک اچھی انٹریکشن چیز ہے کہ آپ انٹریکشن بھی کر سکتے ہیں آپ کوئیسن پوچھ سکتے ہیں بلکل آپ کلاس میں بیٹھے ہیں دیکھیں آپ فیزیکل پریزنس ہی نہیں ہے باقی تو ہر چیز ہی ہو رہی ہے تو ای لرننگ کو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ایفیکٹیف کیسے بنایا جاتا ہے ای لرننگ کو تو سب سے پہلے جو ہے کمیونکیشن آپ جو ہے کمیونکیٹ کریں ٹیچر سے جس طرح آپ فیزیکل کلاس روم میں موجود ہوتے تھے پریزنس ہوتے تھے آپ کوسٹنس کرتے تھے اسی طرح آپ جو ہے وہ ان سے کوسٹنس کریں پھر جو ہے آپ گروپنگ کریں جو سٹوئنٹس ہیں مولا نہیں کلیر تو آپ جو ہے وہ ایک گروپ بنایا ایک میں بتاتی چلوں کہ ویچوال لرننگ میں یا ای لرننگ میں میں آپ کو بتاؤں کہ گیمیفیکیشن آپ کے جو اگر بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ گیم سے بڑا ایمپریس ہوتے ہیں بڑا وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ 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 ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں تو کوئی ایسی اگر آپ گیم بنا لیتے ہیں اپنے کسی کورس آرٹلین کو پکڑ کے جو کہ ہیلپ فول ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے لرنن کر سکیں اور اچھے طریقے سے نالیج کو جیسے بچ میں میں بچوں کو الفیبیٹی کے لیے ای بی سی سکھائی جاتی تھی پوائنٹ سکھائی جاتی ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کلرنگ سکیم سکھاتے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں تو آپ یوٹیوب پہ بجائے کے وہ کوئی اور ویڈیوز دیکھیں ویڈیوز دیکھیں یا پوائنٹس سے چلیں اچھے ہے وہ لرنن کریں لیکن کوئی فضول ویڈیوز دیکھیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں جو کہ افیکٹیو چیزیں جو کہ اکورڈنگی سلیبس بچے کے اکورڈنگی سلیبس ہے وہ انہیں دکھائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں کہ آپ ان سے آن لائن قویز لیں آپ ان سے پوچھیں کہ کلاس میں جب ہمیں ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ ہماری اٹینشن کو دیکھتے تھے کہ ہم اٹینٹیو ہیں کہ نہیں تو وہ فورا ایک قویشن پوچھتے تھے اچانے سے کسی ایک سرپرائز نہیں کسی بچے کو خرک کرتے تھے اور ہمیں بھی ڈر ہوتا تھا کہ ہم نے گوھر سے سننے اگر سر نے کوششن پوچھ لیا تو ہم جو ہیں وہ اگر ہمیں کوششن نہ آیا تو ہماری بڑی انسلٹ ہوگی تو آپ بھی اگر اپنے ای لرننگ کو تو اس میں آن لائن جو ہے ہر سیشن کے بعد وہ ضرور شامل کر رہے اور بچوں سے پوچھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بچے لرنڈ کر رہے ہیں اور ایمشہ اس کے ساتھ ایڈ کرتا جاؤں گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے حال ہی میں ایک کیبل کی اوپر چینل لانچ کیا گیا جس جو مطلب فس کلاس سے میٹرک تک بچے آسانی سے ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں جی تی ویرز گھر میں آپ آئیسولیشن میں ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کھا رہے ہیں اور آپ تنشن ہو رہی ہے کہ ویٹ گین کر رہے ہیں تو لیے آپ کو conscious کر دے گا آپ نے ویٹ ہے وہ اپنا کنٹرول کر نا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جو جیم میں جاتے تھے جیم میں آپ نہیں جا سکتے آپ گھر میں کون سے ورکاوٹ کر سکتے ہیں کون سی چیزیں یوگا کر سکتے ہیں وہ آپ کو مینٹین رکھتے دوسری بھی کریں گے کیونکہ روٹین ہماری خراب ہو جاتی آفس میں ہوتے ہیں تو پانی پی لیتے ہیں لیکن گھر میں نہیں ہوتی پانی پی نہیں کر پاتے اس لیہم پانی کا استعمال کم کرتے ہیں پانی کے استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اس کے بعد جو ہے گیپ دیں آپ جو اپنا کو چیلنج کریں آج آپ نے کوئی ورک آٹ کیا ہے آپ نے اس کی سٹ اپ سٹ کی اگلے دن پاندرہ کریں اس طرح آپ جو اپنی باڈی کو چیلنج کریں گے آپ کر سکتے ہیں اور دوسری جو میں سب سے امپورٹنٹ بات جو بتاؤ گی آپ جو آج کل بینڈ چلے میں فٹ بینڈ ہوتے ہیں سمسون کے بینڈ چائنا کی کمپنی کے بھی ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں وہ آپ بی پی کتنا ہے آپ کتنے ایکٹیو رہے ہیں آپ کتنے جو ہے کتنے اور سلیپ لی ہے آپ آٹھ گھنٹے ضرور سوئے تو یہ چھوٹی چیزیں جن پر آپ عمل کر کے اپنا ایک تو ویٹ کر سکتے ہیں اور وائیڈ کر سکتے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ایک نئی زندگی گزار رہے ہیں گھر میں وہ جو زندگی آپ باہر گزار تھے وہ ہی سیم زندگی آپ لوگ گھر میں گزار رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ سنیاریو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جی ناظرین ان ٹپس پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے ویٹ کو منٹین کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت نئی پریگرم کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حریر موسیقی